عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیسر و قسرہ کی بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں آپ کی تو وہ پیروں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہم آپ کو یوں سلام کریں ہم آپ کو سجدے کیا کریں ہمارا دل چاہتا ہے اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاناللہو اليہود والمسارا اتخبو قبور انبیائی ہم مساجدہ اوکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابیوں تمہیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو اگرچہ میں سار جہان کا سردار اوپر سجدے کا حق دار نہیں تمہارے سامنے رات کو دل میں صبح و شام فرد نماز میں نفل نماز میں ترابی کی نماز میں ویتر کی نماز میں عید کی نماز میں جمعی کی نماز میں اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں تم بھی وہاں جھکاؤ اللہ پاک جلن شانوں نے قرآن مجید میں چیلنڈ کر دیا فرمایا زمین میری ہے تمہاری نئی آسمان میرا ستارے میرے چاند میرا رات میری دن میرا یہ ہوا میری یہ فضا میری یہ درخت میرے یہ پہاڑ میرے یہ سمندر دریا میرے سارا نظام کائنات میرا ہے تو کس بات پہ فخر کرتا ہے جس کو میرا قلام سن کے لفظت نہیں آتی جس کی روح تاری نہیں ہوتی جس کو لطب نہیں آتا جس کو قیف نہیں آتا جس کو سرور نہیں آتا جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں آو پھر خدا ہی فیصلہ سنو فرمایا اولائی کا کل انام میرا فیصلہ نہیں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں کسی فرقے کا نہیں کسی طبقے کا نہیں کسی جماعت کا نہیں فرمایا اولائی کل انام پیدا کرنے والا مالک و خالکت مجھے اپنے کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں مجھے اپنے کسی پیدا کرنے والا مالک